نیب خیر پختن خانی وزیالہ کی سرکاری ہیلیکاپٹروں کی غیر ضروری استعمال کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں نیب کی خصوصی ٹیم نے سیکرٹیٹ کے سابق ہیلیکاپٹروں کی بیانات قلم بند کرنا شروع کر دی ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان پر خیر پختن خان حکومت کی ہیلیکاپٹروں کو نجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے الزامات ہیں صبح حکومت کے پاس دو ہیلیکاپٹر ہیں جو 73 گھنٹے استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں ہیلیکاپٹر عمران خان کے دوروں میں تقریباً 8000 کلومیٹر سفر کر چکے ہیں جن کی سفری فیولنگ خراجات پر تقریباً 2.1 ملین روپے کے خراجات آئے ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان نے این ہیلیکاپٹروں کو چالیس مختلف دوروں کے لیے استعمال کیا ایک ٹرپ کا خچا تقریباً 29000 روپے آیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے این ہیلیکاپٹر 21 گھنٹے پچاس منٹ استعمال کیا اور اس ہیلیکاپٹر کی ذریعے بارہ دوری کیے جس پر اخراجات قیمت میں بار لاکھ روپے سے زیادہ کے اخراجات آئے ہیں تحقیقاتی ٹیم کی سروائی نویر خیدر ڈریکٹر نیب کر رہے ہیں جن کے ساتھ دیگر پانچ افراد بھی اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہیں تحقیقاتی ٹیم نے اس حوالے سے معلومات شروع کر دی ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر پہلے بنی گالا جاتے تھے یا نہیں جن میں سے عمران خان نے اسلام آباد، مردان، بٹھا گرام، چک دارہ اور چطرال سمیت مختلف علاہوں کے دوری کیے تحقیقاتی ٹیم نے اس حوالے سے سابق سیکرٹری اسٹیبلیشمنٹ ارباب شاروخ، سیکرٹری ابنسٹریشن غلام حسین، حفظ اور امان سمیت دیگر چار آل افسران سے معلومات حاصل کی ہے جبکہ ایوییشن کے ایک حلقات سے بھی اس حوالے سے معلومات حاصل کی گئی ہیں ذراعہ کے مطابق نے بھوکام کو عمران خان کی سرکاری ہیلیکاپٹر کے استعمال سے متعلق فیلنگ کے خراجات کی رسیدی دے دی گئی ہیں تحقیقاتی ٹیم اس حوالے سے جلدی و جلدہ پر ایک خرطک کو بھی طلب کرے گی مسلط اللہ دنیا نیوز پشار